اسلام علیکم دوستو پاکستان جوبز مارکٹ اوفیشل میں خوش آمدے آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کریں گے یہ ایک نوٹفکیشن ہے جو بہاودن زکریہ یونیورسٹی کی جانب سے نوٹفائی کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر کافی اس وقت سٹوڈنٹس کے گروپ میں وائرل ہے میں بات کر رہا ہوں بہاودن زکریہ یونیورسٹی کے الیل بی پروگرام دو ہزار اٹھارہ سے ایک کس کے بیاج کی یہ اس حوالے سے کافی سٹوڈنٹس کا کنسرن بنا ہوا ہے اور اس نوٹفکیشن میں بیسیکلی تیس کالجز کی افیلیشن کو ختم کر دیا گیا ہے دی افیلیٹ کیٹ دیا گیا ہے ان کو اور یارہ کالجز کو یونیورسٹی پہلے ہی کر چکی تھی یعنی کہ ٹوٹل اکتالیس کالج تھے جس میں سے اکتالیس کے اکتالیس ہی ڈی افیلیٹ ہو چکے ہیں تین سالہ پروگرام کے لیے اور سائی وال کے تو سارے کالجز جو ہیں وہ پانچ سالہ پروگرام کے لیے بھی ڈی افیلیٹ ہو چکے ہیں اب بات آتی ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جن کا ایڈمیشن پارٹ ٹو میں ہے یا پارٹ ون کی سپلی انہوں نے دی ہے اور آگے ان کا ایڈمیشن جائے گا تو اب بات آتی ہے ان کی تو کیونکہ وہ کانٹینیوئنگ سٹوڈنٹ ہیں اور یونیورسٹی انہیں افیلیٹ ہن کینسل کی ہے کالجز کی اور سٹوڈنٹس کا ایک ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے یونیورسٹی کے ساتھ تو اس کو فیلحال نہ کینسل کیا گیا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی کلیریفکیشن آئی ہے یونیورسٹی کی جانب سے ابھی اس کے اوپر جو معاملہ ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ کالجز کے اگینسٹ تو چلی گئی ہے لیکن ان کالجز کے جو سٹوڈنٹس تھے اب ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا ویسے دیکھا جائے تو دوہزار اٹھانہ سے جو اکیس کا بیچ ہے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کلاسز بھی لے چکے ہیں اور اپنی پڑھائی بھی کر چکے ہیں اور ساری معاملات اتنا زیادہ ڈلے ہو گئے ہیں کہ بس وہ اگزیمز کا ہی ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کو کسی چیز کا ویٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے تھا اور اتنے ٹائم میں وہ اپنی کلاسز بغیرہ اور سارے معاملات کو کر چکے ہیں تیاری کر چکے ہیں تو لہٰذا اب اس نوٹیفکیشن کے بعد جو کلیریفکیشن ہے وہ یونیورسٹی کو کرنی چاہیے سٹوڈنٹس کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جی اب مستقبل میں ان کے ساتھ کس طرح یونیورسٹی چلے گی کیونکہ کالجز کی جو افیلیشن ہے وہ تو انہوں نے ان کو ڈیفیلیٹ کر دیا ہے تو یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ پارٹ ٹو کے ایڈمیشنز بھی جا چکے ہیں پارٹ ٹو کے ویپر ہو چکے ہیں اور سپلی بھی ہو چکی ہے اور اس کے درمیان میں یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بہاودن زگریہ یونیورسٹی کے جو وی سی صاحب ہیں ان کو شوکاز نوٹس ایشو ہوا ہوا اور ایک کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں تو یہ اس کے تناظر میں یونیورسٹی نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس طرح کا نوٹیفکیشن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ دیا ہے اب اس میں مزید کلیریفکیشن کی اور کلیریٹی کی ضرورت ہے وہ جیسے ہی ہمیں کچھ ہی افیشل سے ہماری بات ہوتی ہے یا یونیورسٹی کی پالسی سامنے آتی ہے یا کوئی نوٹیفکیشن یا کوئی پریس ریلیز یا کچھ بھی اس حوالے سے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کریں گے فی الحال کے لیے یہی خبر ہے اور سٹوننٹس کی جانب سے بھی جو کچھ ایکٹیو گروپس ہیں جو کہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں وہ بھی اس میں آگے کانونی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور جو کانونی رائٹس سٹوننٹس کے ہیں اور جو رسپانسیبیلٹی ہیں یونیورسٹی کی اس کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے تاکہ معاملات کو آگے لے کے جایا جا سکے تو ابھی تک کے لیے تو یہی اپ ڈیٹ ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ تک جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ انفرمیشن اور نالج ہم پہنچاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ